اسلام علیکم فیملی کیا حال ہے آپ لوگ کے امید ہے خریت سے ہوں گی میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے شام کا رائم ہو رہا ہے آج میں صبح سے بہت بیزی تھی میں نے بچوں کے لیے لاشتہ بگر بنایا لنچ بنایا اس کے بعد میں نے دوپیر کا کھانا بنایا آج میرے دوپیر کو اتنا خاص مالا نہیں بنایا آلو کی قتلیں بنائیں جلدی جلدی کیونکہ آج مجھے جانا تھا مارکٹ اور پھر میں مارکٹ گئی مارکٹ سے آنے کے بعد ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے وہاں سے لیا کپڑے کچھ پر کپڑے خریدے اور کچھ بچوں کی چیزیں خریدی ہیں وہاں پر میں اتنا تھک گئی تو آنکھیں میں تھوڑا آرام کیا آرام کرنے کے بعد ہم میں اپنا ولوگ بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میری چاہے بن گئی اور کھانا بی بی کھائے ہم نے لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ تو آپ دل نہیں چاہرہ کچھ کھانے کا تو بس چاہے تھوڑے سے میں نے کب بسکٹ اٹھ لیتے ہیں اور ابھی تو کچھ بھی دے لیں چاہرہ کھانے کا ہے ابھی بی کھانا کھایا ہے بہت تھکن اور یہ بہت زیادہ تھکن ہو گئی آج بہت ہی زیادہ مسروف دن گزرا میں آج صبح سے ولوگ نہیں مناسا تھی اس لئے ابھی شام میں مناری اپنا ولوگ کھانا تو نہیں کھا رہے ہاں کھا رہا ہاں کھا رہا ہاں کیا ہے چاہے بسکٹ چاہے بسکٹ ہا رہا ہاں بولی تلی سے بہتے ہیں اپنی ولوگنگ بھی کریں نا آپ تھوڑی سے آپ بھی کرتے ہیں نا کریں مممہ کے ساتھ ولوگنگی کریں گا آپ نے ہومورگ کر لیا ابھی نہیں کرو ابھی کریں گے صبح کیا کر رہی ہو ابھی نہیں کرنا مجھے خراب ہے دکھانا کھانا پڑھے گا دکھائیے یہ نماز نہیں پڑھیں گے نماز پڑھنی ہے نا کاری صاحب آنے والے ابراہیم کا تو کاری صاحب آنے والے ہیں ابراہیم کاری صاحب آنے والے ہیں کاری صاحب آنے والے ہیں اور آپ لوگوں کا کیسا دن گزرا میرا تو آج بہت مصروف دن گزرا آپ لوگوں نے کیا کیا آج مجھے کومنٹ میں بتائیے اور مجھے لائک کریے کومنٹس کریے شیئر کریے سسکرائب کریے سسکرائب کریے کیا کریے کیا کریے دلیلی کھائیے دلیلی کھائیے دلیلی کھائیے میں آپ کو اپنے بھی کپڑے دکھا دیوں دلی کھائیے تیلر کے سوٹ لائی تیلر کے بھی چلی گئی تھی تیلر کے بھی چلی گئی تھی میں تیلر نے میرے سوٹ سی آتا تو یہ تیلر کے گھر سے میں سوٹ بھی لے کر آئی گا اور بھی وہیں سے یہ کپڑے بھی پرچیس کیے مجھے کپڑے لینے تے گھر کے بہننے کے لئے تو میں نے وہاں سے کپڑے خریدے اب جو ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں چاہے پیلو ذرا بہت ڈھک گئی ہوں پھر میں آپ کو کپڑے بھی دکھاتی ہوں میں نے کیا شاپنگ کری ہے پیچھے شوڑ بہت ہو رہا ہے پلیز اس کو اگنور کریے گا یہ دیکھئے میں نے کپڑے لیا ہے یہ رہے میرے کپڑے بتائیں آپ لوگ کیسے لگ رہے ہیں میں نے ابھی تین سوٹ لیا ہے اور ایک میں ٹیلر سے لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھے مجھے بہت اچھے لگئے گھر میں بہتنے کے لئے میں نے لیا ہے اب میں نے ٹیلر کو سننے دے دوں گے کل جائے دیکھیں یہ ایک ہوگے یہ دو سوٹوں کا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کیسے لگ رہے ہیں یہ سوٹ اور مجھے بہت اچھے لگئے بہت مناسب بیرد میں مل گئے تھے تو میں نے یہ سوٹ لے لیے یہ بھی اس کی شیعت ہے اور یہ اس کا دپٹہ ہے کتنا بیارہ لگ رہا ہے آپ لوگ بتائیں کیسے لگ رہے ہیں اور ایک میں نے لیا ہے چکن کاری کا سوٹ یہ ہے یہ دیکھئے یہ چکن کاری کا سوٹ ہے یہ چکن کاری کا سوٹ ہے یہ کتنا خوبصورت کلئر ہے اور پیارہ کلئر لگ رہا ہے اس کارہ بہت اچھا کلئر لگ رہا ہے کتنا حسین ہے یہ چکن کاری کا سوٹ ہے مجھے بنا開چ پیٹ میں بہت اچھے سوٹ مل گئے یہ جب میں پہنے کے لئے لئے سفہ کو بھوک لگ رہی ہے میں tempting ان کے لئے پراتھا بنا رہی ہوں یہ بہت بھوک لگ رہی ہے سفہ نے مجھے کہا آلو سے پراتھا بنا دیں اور چائے بنا دیں ایک اچھی سی تو میں نے اس کے لئے آلو سے پراتھے بنا دیے اور چائے بھی بنا دی دونوں چیزیں بنا دیں اب شامیر آواز دے رہے ہیں شامیر کو بھی بھوک لے رہے ہیں ان کا بھی پراتھا بنا دیا ان کے لئے یہ رول بنایا ہے یہ دیکھیں چکن ہے یہ چٹنی ہے گرین اس کے ساتھ اور یہ اس میں میں نے پیاس جالی اور اس کا رول پراتھا بنایا ہے دیکھیں کتنا مزی کا رول پراتھا بنا شامیر کو نہیں کھانی تھی حلو کی گھتیاں وہ دوپیر میں کھا چکے تھے اس وجہ سے انہوں نے کہا مجھے نہیں کھانا یہ میں نے ان کے لئے رول پراتھا دیکھے اس طرح بنا دیا اور پھر میں نورنگے چلی گئی وہاں پر بن رہی تھی منگوچی یہ دیکھیں منگوچی کتنے مزددار بہت مزدیکی بنی ہوئی تھی میں نورنگے گھر گئی تھی وہاں مجھے منگوچی ملی یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں چلیں دیجئے مجھے اب اجازت میرا بلوگ اس آج کا یہی تک تھا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرا بلوگ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور بیل کا بیٹن ضرور پریس کریں یہ دیکھیں توتے